دعا پڑھ لیں اللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تُعسره وتمیمه بالخیر وبکا نستاعیم یسر لنا یسر لنا هذا العلم ولا تُعسره وتمیمه بالخیر وبکا نستاعیم یسر لنا یسر لنا هذا الفنہ ولا تُعسره وتمیمه بالخیر وبکا نستاعیم یا فتاح یا علیم اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم و اصحابه و بارک و صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم و اصحابه و بارک و صلی علیہ وسلم جی اب اس ادا میں چند بحثیں لکھنیجئے بھائی جی پہلے کتاب کی آئی بارت کوئی طالب علم پڑھ لے بھائی سوری سین جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين حمد الشاکری والصلاة والسلام علا خیر بریس جذی محمد و آلہ صلیبین صلیبین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلمون تغاریتا و عزیمونا ناکر فئینہا لسلعین قال علمانہ رحمہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو بتارکت منجدی فقوق انبعات مرتبتا الاول یبدو بتفدین ہی و تجہید ہی من غیر تفدین ولا تفدین جی اب آپ بھی پڑھ لیجیے بھائی جی اب آپ بھی پڑھ لیجیے سراجی کے مصنف کا نام سراجی کے مصنف کا نام ابو طاہر ابو طاہر سراج الدین سراج الدین محمد ابن عبد الرشید محمد ابن عبد الرشید سجاوندی ہے سجاوندی ہے ان کے مزید احوال کا علم نہیں ان کے مزید احوال کا علم نہیں البتہ ان کے عند اللہ قبولیت کے لیے البتہ ان کے عند اللہ قبولیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سینکڑوں سال سے ان کی کتاب سینکڑوں سال سے ان کی کتاب علماء کی توجہ کا مرکز ہے اور مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے اور مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے آگے لکھئے علم میراس کی تاریخ موضوع اور غز و غایت علم میراس کی تاریخ موضوع اور غز و غایت جی تاریخ لکھئے الفرائض ہے علم الفرائض ہے علم بی اصول بی اصول من فطح و حساب من فطح و حساب یعرخ به یعرخ به حق البرسط حق البرسط منت سرکا منت سرکا ترجمہ سمجھ میں آرہے بھئے فرائض یعرم میراس کو کہتے ہیں کہ علم میراس فقہ اور حساب کے ان قوانین کے جاننے کا نام ہے فقہ اور حساب کے ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے ترکے میں سے وارثوں کا حق معلوم ہوتا ہے علم میراس کا موضوع علم میراس کا موضوع میت کا ترکہ اور اس کے مستحقین ہیں میت کا ترکہ اور اس کے مستحقین ہیں غرض مستحقین ترکہ مستحقین ترکہ اور ان کے شرعی حقوق اور ان کے شرعی حقوق اور حصوں کو معلوم کرنا اور حصوں کو معلوم کرنا سوال علم میراس کو علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے علم میراس کو علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے جواب فرائض جمع ہے فریضت کی فرائض جمع ہے فریضت کی اور فریضت کے معنی ہیں مقررہ 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 اونچی آواز سے الحمدللہ کہے سارے جماعت والے سنیں ان تک آواز پہنچے اس کی اور سب جواب میں یہ الحمدللہ کہیں اسے بھئی آپ علماء ہیں اس سنت کو اپنا لیں آگے بھی اس کے اشارت کریں بھئی یہ وہ سنت ہے جو علماء کے ہاں بھی مطروف ہو چکی ہے بھئی سمجھ میں آیا اور ثبوت یہی ہے آپ علماء ہی تو ہیں دیکھو چھین کے سنت پر عامل ہوا جو بھی چھین کے اونچی آواز سے الحمدللہ کہے اور سب ساتھی پھر اس کا جواب دیں سمجھ میں سنت پر عامل بھی ہو گیا اور سنکڑوں اولیاء اللہ کی دعا بھی اسے مل جائی ہوئے اچھے بھئی کیا لکھا اور فریضہ کا معنی ہے مقررہ یعنی مقرر کی ہوئی چیز تو فریضہ بمانے مفروض ان کے ہے تو فریضہ بمانے بمانے مفروضہ ہے فریضتن بمانے مفروضتن چونکہ وارثوں کے یہ حصے چونکہ وارثوں کے یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اس لئے یہ علم علم الفرائض کہلاتا ہے اس لئے یہ علم علم الفرائض کہلاتا ہے اگل سطر میں لکھئے علم سطر میں علم الفرائض کا سیکھنا فرضے کی پایا ہے علم الفرائض کا سیکھنا فرضے کی پایا ہے آگ آگے چند احادیث پہ لکھ دیجئے اس علم کے متعلق ایک تو یہ آپ کی کتاب میں آرہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض تعلم الفرائض وعلم حنا ناسا وعلم حنا فإن نحا نف العلم فإن نحا نف العلم جی ایک اور حدیث لکھ لیجئے ترجمہ تو سمجھ میں آرہا ہوگا بھئی آسان الفاظ ہیں تعلم الفرائض حر صلی اللہ فرماتے ہیں علم میراغ سیکھو فرائض سیکھو وعلم حنا اور لوگوں کو بھی سکھاؤ فإن نحا نف العلم کیونکہ یہ نف علم ہے دوسری حدیث لکھئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض تعلم الفرائض وَعَلْلِمُوهُ وَإِنَّهُ يُنْسَا وَإِنَّهُ يُنْسَا وَهُوَ اول وَهُوَ اول ما يُنْزَعُ عَنْ اُمَّتِي وَهُوَ اول ما يُنْزَعُ عَنْ اُمَّتِي سرجمع اس کا بھی دیکھ لیں بھئی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلم الفرائض فرائض سیکھو وَعَلْلِمُوهُ الْنَاسُ اور لوگوں کو سکھاؤ فَإِنَّهُ نِسْفُ العِلْم کیونکہ نِسْفِ علم ہے وَإِنَّهُ يُنْسَ اور یہ علم بلا دیا جائے گا وَهُوَ اول ما یُنْزَوْغَ الْأُمَّتِي اور یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا ایک اور حدیث لکھ لیجئے اگلی حدیث لکھئے تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ الْنَاسَ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ نَاسَ وَالْعِلْمُ تَيُقْبَزُ وَيَزْهَرُ الْفِتَنُ وَيَزْهَرُ الْفِتَنُ وَيَزْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفُ إِثْنَانِ حَتَّى يَخْتَلِفُ إِثْنَانِ فِي فَرِيْزَةٍ فِي فَرِيْزَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلِّمُهُ النَّاسَ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ پھر آگے فرماتے ہیں تَعَلَّمُ الْفَرَائِزَ وَعَلِّمُهُ النَّاسَ علم فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ سمجھ میں آیا بھئی؟ علم میراث سیکھو علم کے اندر بھی علم میراث داخل تھا لیکن پھر اس کو اس کی اہمیت کی وجہ سے دوبارہ ذکر فرمایا اسے تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں بھئی فَإِنِّمْ رُؤُمْ مَقْبُوزُنْ فَإِنِّمْ رُؤُمْ مَقْبُوزُنْ اسی کیونکہ میں ایسا شخص ہوں جسے اُتھا لیا جائے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ اور علم کو عن قریب اُتھا لیا جائے گا وَيَذْهَرُ الْفِتَنُ اور فتنے ظاہر ہوں گے حتی اختلف اُتْنَانِ یہاں تک کہ اختلاف کریں گے دو شخص فی فریضت ان کسی مسئلے میں لا يجدانی احداً نہیں پائیں گے کسی ایک کو بھی يَفْتِلُ بَيْنَهُمَا کہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے کہ ان دونوں میں کیا کر دے فیصلہ کر دے یہ حتی یختلف پڑھیں بھئی یختلفہ نہیں بھئی کیونکہ حتی کے بعد ان مقدر ہو تو پھر نصب پڑھا جاتا ہے اور حتی کے بعد ان کے مقدر ہونے کے لیے جو پہلی شرط ذکر کی ہے علماء نقر نے کہ ماقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مابعہ مستقبل ہونا چاہیے حتی کا مابعہ کیا ہونا چاہیے ماقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہونا چاہیے بھئی ایک ہے ظہور فتنہ اور ایک ہے اختلاف دو سن ہرگوں کا یہ اختلاف کیا ہونا چاہیے ظہور فتنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو یعنی اس کے بعد آپ مجھے بتائیے ظہور فتنہ جب فتم ہو جائے گا اس کے بعد وہ آدمی اختلاف کریں گے یا اسے فتنے کے دوران نہیں فتنوں کے دوران اختلاف کریں گے ہاں ہوں کتنے بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ دو لوگ اختلاف کریں گے اور کوئی وہ مسئلہ بتلانے والا انہیں نہیں ملے گا بھئی نمر میں آیا بھئی تو یہاں مستقبل نہیں ہے بلکہ ظہور فتنہ کے ساتھ ہی کیا کون سے حالت آگئی اختلاف والے حالت بھی آگئی گافیہ میں اس کی مثال ہے مریضہ حتی لا یرجو نہ ہو وہ بیمار ہوا یہاں تک کہ اب انہیں اس کی امید نہیں یعنی اس کی زندگی کی امید نہیں اب آپ بتائیے بھی یہ زندگی کی امید نہ ہو نہ یہ مرض کے گزرنے کے بعد ہے یا مرض ہی میں ایک حالت آگئی یہاں تک دیکھو مرض ہی میں یہ حالت آگئی کہ اتنا بگڑ گیا مرض کہ اب انہیں اس کی کوئی امید نہیں تو یہاں بھی ظہور فتنہ ہے اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ دو لوگ کیا کریں گے اختلاف کریں گے لہٰذا اس صورت میں مریضہ حتی لا یرجو نہ دیکھو اس بات نون کے ساتھ ہے اور اس بات نون کے ساتھ مزارے حالت رفعی میں آتا ہے بھئی حالت نفعی میں نہیں بھئی تو یہاں رفعی حتی اختل فتنانی فی فریضت بات سمجھ میں آگئی بھئی علمِ فرائش سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ فَإِنِّ اِمْرُوْاُمْ مَقْبُولُمْ اسی کیونکہ میں سا شخص ہوں جسے اٹھا لیا جائے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا وَالْعِلْمُ سَيُقْبَلُوْا اور اس علم کو بھی عن طریق اٹھا لیا جائے گا تو اِمْرُوْاُنْ لَفْضَ آیا مالانا یاد رکھئے یہ عربی کے عجیب لفظ ہے جس میں آخری حرق پر جو حرکت ہوگی اس سے ماہ قبل پر بھی وہی حرکت ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی حمزہ پر زمہ ہے تو راہ پر بھی زمہ پڑھیں گے حمزہ پر فتحہ ہو تو راہ پر بھی فتحہ پڑھیں گے حمزہ پر کسرہ آئے تو راہ پر بھی کسرہ پڑھیں گے اِمْرُوْاُلْقَيْبِ اِمْرَاَلْقَيْبِ اِمْرِئِ الْقَيْبِ تو میں ایسا شخص ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اٹھا لیا جائے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا وَالْعِلْمُ سَيُقْبَلُوْ اور علم کو بھی انقریب اٹھا لیا جائے گا وَيَظْحَرُ الْفِتَنِ اور فتنے ظاہر ہوں گے حتی اختلف و اسنانی یہاں تک کہ دو آدمی آپس میں اختلاف کرتے ہوں گے فی فریضتین کسی فریضے کے اندر کسی مسئلے کے اندر لَا يَجِدَانِ اَخَدًا نہیں پائیں گے کسی ایک کو بھی یفتلو بَعِنَهُمَ آکے وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا تو یہ علم اٹھا لیا جائے گا اور پھر آپس میں اختلاف آئے گا لیکن کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا بھئی آگے ترکے کی تاریخ بھی لکھ لیجئے اترکتو فی لغتی اترکتو فی لغتی تو اترکتو فی لغتی مَا يَتْرُقُهُ الشَّخ مَا يَتْرُقُهُ الشَّخ وَيُبْقِيهِ وَفِ الْاستِلَاحِ وَفِ الْاستِلَاحِ اترکتو اترکتو مَا تَرَكَ الْاِنسَانُ مَا تَرَكَ الْاِنسَانُ قوافیاً خالیاً عن حق الغیر صافیاً صاد کے ساتھ صافیاً خالیاً عن حق الغیری درجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی اترکتو فی لغتی 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 اترکتو مَا تَرَكَ الْاِنسَانُ ترکتو ما سے مراب مال ہے وہ مال تَرَكَ الْاِنسَانُ جسے انسان چھوڑ دیتا ہے صافیاً خالیاً ایک معنی ہے بھئی صافیاً خالیاً عن حق الغیری جو غیر کے حق سے خالی ہو یعنی کسی غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی کسی کی چیز اس کے پاس پڑھی ہوئی تھی بطور امانت کے تو یہ تو غیر کی چیز ہے بھئی تو یہ یہ ترکے میں نیشو مار بھئی کسی طرح کسی کی چیز استعمال کے لیے لی تھی وغیرہ بھئی کسی کا حق جسے وابستانہ ہو اس کا اپنا مال ہو وہ ترکہ ہے بھئی استعلاح کے اندر آگے لکھیں بھئی صحابہ میں سب سے بڑے عالی میں فرائض سب سے بڑے عالی میں فرائض حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہیں اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت عمر خاروق رضی اللہ عنہ ہو حضرت عمر خاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت ابن مصرود رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس علم کے بڑے ماہر تھے اس علم کے بڑے ماہر تھے شلیے بس بھئی ہوا المرام اللہ تعالی عنہ بحقیقت الکلام